الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد اس عظیم الشان کانفرنس کے معزز صدر محترم اسٹیج کے اوپر جلوہ فروز جماعت کے باوقار معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں مجھے عنوان دیا گیا ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر اس عنوان کو اگر بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر سماج تباہی کے دہانے پر تو انوان بدل جائے گا حقیقت نہیں بدلے گی معاشرہ اگر آج تباہی کے دہانے پر ہے معاشرے سے اگر آج اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں سماج میں اگر آج برائیاں فروغ پا رہی ہیں تو بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے بھائیو اس میں نوجوانوں کا ہے نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہے کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا نوجوان اس معاشرے کی جان ہے اس معاشرے کا کیپٹل ہے اس کا سرمایہ ہے اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے نوجوان دنیا کے کوئی ملک نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہو اس کے نوجوان باعمل نہ ہو اس کے نوجوان محنتی نہ ہو اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے اس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں وہ قوم صفیح حدستی سے مٹ جایا کرتی میرے عزیز ساتھیوں اسلام بھی اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک اچھا سماج بنے ایک بہترین سماج بنے اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابے کرام کا جب ہم نام پڑھتے ہیں آپ کی صیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کے صحابے کرام میں جو چوٹی کے صحابے کرام ہیں اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے ان میں میجارٹی نوجوان صحابے کرام کی نظر آتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہیں ان کی عمر کتنی 38 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہیں عمر کتنی 30 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے نوجوان حضرت سعید ابن زید نوجوان حضرت ارقم بی نبی ارقم نوجوان حضرت مصاب ابن عمر نوجوان یہ پوری ٹیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نوجوانوں کی ٹیم میرے نوجوان ساتھیوں افسوس اس بات کا ہے ملال اس بات کا ہے دخ اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے آپ کو اپنی ویلو پتا نہیں ہے آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی معاشرے کو کھڑاپ کرنے والی طاقتوں کے ٹارگٹ آپ ہیں اور افسوس یہ ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ ٹارگٹ ہیں علماء اقبال کہتے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلے کو پتا نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے آج ہمارا نوجوان ٹارگٹ پر ہے آج اسے خراب کرنے کی اسے بگاڑنے کی اسے تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اسے پتا ہی نہیں ہے اسے احساس ہی نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بڑی اہمیت دیئے ہمارے دین کے اندر ہماری شریعت کے اندر نوجوانوں کو بڑی اہمیت دی گئی ہے آپ قرآن اٹھائیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر رسول برکر بن کر اپنی قوم کے سامنے آئے تو قرآن کہتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لائے چند لوگ ایمان لائے وہ کون لوگ تھے قرآن کہتا ہے زُرِّيَّتُم مِن قومِهِ وہ نوجوان تھے وہ نئی نسل تھی بڑھے لوگ ایمان نہیں لائے مُعمر اور عمر دراز لوگ ایمان نہیں لائے موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کی قوم میں نوجوان لوگ تھے میرے بھائیو پرسو جمعہ کا دن تھا اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی آپ نے سورِ قحف کی تلاوت کی ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جمعہ کے دن سورِ قحف کی تلاوت کرے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی اس کو نور عطا کرتا ہے اس کو روشنی عطا کرتا ہے آپ سورِ قحف پڑھتے ہیں سورِ قحف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک قصہ بیان کیا ہے اس واقعے کی ڈیٹیل میں مت جائیے اس کی تفصیلات میں مت جائیے قرآنِ کریم نے واقعہ پیش کیا ہے لیکن قرآنِ کریم ایک بات کو ہائلائٹ کرتا ہے انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے قرآنِ کریم انہیں ہائلائٹ کرتا ہے کہ دنیا والوں سنو ایمان کی طاقت توحید کی دعوت سب سے پہلے قبول کرنے والے دنیا میں نوجوان تھے کل قیامت کا دن ہوگا گرمی سے اور سورج کی تپش سے لوگ بحال ہوں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سباتن یو ذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہو سات طریقے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایاتہ فرمائے گا ان سات خوشنصیب بندوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان بھی ہوگا اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر ہوگی میرے بھائیو انسان کی زندگی کا سب سے کمپلیٹ دور سب سے پرفیکٹ دور جوانی کا دور ہوتا ہے جس میں دماغ بھی سب سے بہترین کام کرتا ہے شعور بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اسی لئے جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی جوان ہوں گے جنتی جوان ہوں گے اور لا يحرمون ابدا جنتی کبھی بھوڑے نہیں ہوں گے جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے جوانی انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دور ہے مگر آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے آج برباد ہے کس کس چیز میں برباد ہے